اسلام علیکم اگر آپ آئین کی ترمیم اور اسمبلی کے نام پہ روز ہوتے پاکستان میں کٹ پتلی تماشا دیکھ کر اداس اور ڈپریس ہیں نئے نویلے روز کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے غم و غصے کا شکار ہیں کہ دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ یار یہ واقعی بھی ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں اس لیول کا ہی سمجھتے ہیں ہمیں کہ ہم اس سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے کس کا بیان کتنا وزن رکھتا ہے کون کتنا سنسیر ہے اس ملک کے اور پاکستان کے ساتھ اور کس کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد ہیں یہ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھنے لگے ہیں تو مبارک ہو آپ پاکستان کی غیور اور جاگی ہوئی عوام ہیں کیوں نہ خیالات آئیے دل میں کیونکہ قرآنوں پر جنہوں نے حلف دیا تھا کہ وہ پارٹی کے وفادار رہیں گے عمران خان کے وفادار رہیں گے وہ غداری کر بیٹھے وہ یا تو آئے ہیں یا لائے گئے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے اس سے ہمیں کو غرض نہیں ہمیں سامنے یہ دکھ رہا ہے کہ وہ غداری کر رہے ہیں دو سال سے نظام سے لڑتے لڑتے ہم تھکنے پہ آگئے کبھی اتجاج ہوگا کبھی نہیں ہوگا کوئی آئے گا کیا تماشے لگائے میں کبھی ایک لیڈر ہے کبھی دوسرا لیڈر ہے کبھی کوئی ایک اگوا ہوگیا کبھی دوسرا اگوا ہوگیا اس کا پتہ نہیں چل رہا اس کے فون سے جواب نہیں آرہا نظام سے لڑنے کی ہمت تو ہمارے لیڈروں میں نہیں ہے تو ہماری کی بجال ہے باتیں بڑھ کے تو سب نے بڑی ماننے کچھ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ میاں لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امران خان ان کی اہلیا ان کی دونوں بہنیں ان کا بھانجا ابھی بھی جیل میں ہیں پچھلے پانچ دن سے پانچ دن تک ان کے سیل میں بجلی نہیں تھی ناکس جیل کا کھانا کھانے کے بعد ان کا پیٹ تک ان کی طبیعت تک خراب ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے بعد اپنی قوم کے آثرے پر ہے وہ میرے آثرے پر ہے میں کیا کر سکتا ہوں کپتان کے لیے مجھے نہ یہ حکومت منظور ہے نہ اس کے فیصلے اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو مبارک ہو آپ نے نہ صرف خان کا سبق سیکھا بلکہ اس کو اپنے دل اور دماغ میں اتار لیا ہے مجھے کچھ ہوا تو میری قوم مجھے انصاف دلائے گی سب بتا کر گئے تھے رکھان صاحب وہ بھول گئے ہیں تو یاد کریں وہ سارے حلف وہ سارے سبق دوبارہ نکال کے ریپلے کریں اپنے سمارٹ فونز میں سنیں ان کے میسیجز مکرنے والے اگر قرآن پہ حلف اٹھا کر اگر مکر گئے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن تو ہے اپنا ایمان تو ہے جس کی خاطر ہم نے حلف اٹھایا وہ کپتان تو ہے وہ ہمارا منتظر ہے وہ اپنی قوم کا منتظر ہے وہ آپ کا اور میرا منتظر ہے آٹھ فروری کو ہمارے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں تھا نہ کوئی ڈائریکشن تھی نہ نظام تھا نہ انصاف تو اس وقت بھی نہیں تھا عدالتیں تو اس وقت بھی نہیں تھی تو کیا فرق پڑتا ہے وہی چیزیں ابھی بھی نہیں ہیں ایک شکل کا نام ابھی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں نئی شکل بدل جاتی ہے نیا انسان آجاتا ہے اٹھارہ فروری کو تو پاکستان نکلا تھا اس عظم سے نکلا تھا کہ کپتان کو واپس لانا ہے تو ابھی بھی کپتان کو واپس لانا ہے نہتے لوگ انہیں زمان پاک پر چوکی داری کی تھی ستہارہ ستہائی سال پہلے ستہائی سال پہلے کوئی امید تھی کپتان کو اس قوم سے کوئی امید تھی اس نظام سے اس پاکستان سے اس عوام سے اس نے تو ہم سے ہمارے اوپر سے ہاتھ نہیں اٹھایا گولی کا نشانہ اس کی ٹانگ تو نہیں تھی لیکن میرا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ ہمیں اس مقام پر اس دیے نہیں لیا کہ ہم ہار جائیں یا کپتان کو بائیوز کریں وہ بھی کہتا کہ ان گندے مندوں کو جینے دو اپنی زندگی جس طریقے سے جی رہے ہیں وہ اپنے پر کیا ظلم برداشت کر لے گا وہ ہماری خاطر لڑ گیا نظام سے تو ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے نا جس نے ہمیں سینے سے لگایا وہ آج گندے سیل میں ہے لیکن وہ سلامت ہے ہمارا ایمان سلامت ہے جس قرآن پر جھوٹا حلف اٹھایا وہ قرآن سلامت ہے ہمارا کپتان سلامت ہے ہمارے پاس عقل ہے شعور ہے جسم میں جان ہے تو جنگ جاری ہے پھر دورائیں میرے ساتھ میرے ساتھ اللہ ہے میرا ایمان ہے قرآن ہے میں نے علانہ ہے کپتان کو باہر اور اس کے لیے میں آخری دن تک بہنت کروں گی پاکستان زندہ پار اللہ ایمان خان کو پاکستان کے سر پر سلامت رکھیں آمین